بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سباب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نظر میس ورل یا میس یونیورس وغیرہ کو کیوں نہیں لگتی اداکار وغیرہ کو کیوں نہیں لگتی کہ وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں نظر ایسی چیز کو لگتی ہے جس کو دیکھ کے انسان اچانک حران ہو جائے جو اداکار فنکار میس ورل وغیرہ ہوتے ہیں وہ پہلے سے مشہور ہوتے ہیں ان کو دیکھ نظر نہیں لگتی یعنی وہ مشہور مشہور چیزوں کا نظر نہیں لگتی پہلے سے ذہن تیار ہوتا ہے ان کے بارے میں لیکن بعض لوگ کہتے ہیں میس ورل اور میس یونیورس تو پہلے سے مشہور نہیں ہوتی وہ بننے کے بعد ہوتی ہے تو انہیں کیوں نہیں نظر لگتی تو جب یہ مقابلہ وہ جیت رہی ہوتے ہیں تو لوگ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں ذہنی طور پر چیزوں ذہنی طور پر تیار ہونا آپ کو حیرانگی سے باہی نکال دیتا ہے نظر لگتی ہے ایک دم سے کوئی چیز آپ کے سامنے آ جائے آپ کا ذہن جو ہے وہ پہلے سے بنا نہ ہو لیکن ایک دم آپ اسے دیکھیں اور آپ حیران رہ جائیں لیکن میس ورل اور میس یونیورس ایک دم سے آپ کے سامنے نہیں آتی ان کو پہلے آپ کا ذہن ان کے بارے میں تیار ہوتا ہے اور میں بتاتی ہوں کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ سائیکل پہ تھا سائیکل کی وہ سواری کرتا تھا لیکن ایک دم سے اس کے پاس لینڈ کروزر آ گئی اور اسی طرح کوئی شخص پہلے قرائے کے گھر میں رہتا تھا لیکن ایک دم سے وہ کروڑوں کے گھر میں چلا گیا تو ایسی چیزیں جو ایک دم سے آپ کو حیرانگی میں ڈال دیں ان چیزوں کو نظر لگتی ہے اب اگر آپ کوئی چیز دیکھیں اور آپ حیران ہو تو آپ کو فوراں اس کو دیکھے اللہ ہما باریک اللہ فیقہ کہنا چاہیے اور اس کے علاوہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے اس طرح وہ چیز نظر سے محفوظ رہے گی اور اس کے علاوہ نظر اگر لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے نظرِ بد کیا ہے اس کا علاج اس کا ٹریٹمنٹ سارا میری ایک ٹوٹیل ویڈیو بن چکی ہوئی آپ چاہیں تو میرے پیچ پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دھوم یاد رکھئے جزاک اللہ حیر